اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر چودری شگر مل کے اس میں نیب کا ریفرنس فائل ہونے تک مریم نواز کی حاضر سے استثناء کی درخواست منظور ہو گئی چودری شگر مل کے اس کی سماعت احتساب کی عدالت لاہور کے جج امیر محمد خان کی سربراہی میں ہوئی دورانے سماعت عدالت نے نیب کے تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ ریفرنس کب فائل کیا جا رہا ہے جس پر تفتیشی افسر نے جواب دیا کہ ابھی تحقیقات چل رہی ہیں مکمل ہونے پر فائل کر دیں گے ادھر دوسری جانب مریم نواز کے وکیل نے ریفرنس دائر ہونے تک مریم نواز کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیراعظم نواز شریف کے معامل خصوصی عرفان صدیقی کو کرایہ داری ایکٹ کے مقدمے سے باعزت بری کر دیا اسلام آباد پولیس نے عرفان صدیقی کو مقدمے سے ڈسچارڈ کرنے کی ریپورٹ عدالت میں پیش کی جس پر جسٹس آمیر فاروق نے مقدمہ اخراج کی درخواست نپٹاتے ہوئے عرفان صدیقی کو بری کر دیا دیپالپور ایسی نے صدر بزار کا دورہ کیا مختلف دکانداروں کو ریٹ زیادہ وصول کرنے کی بنا پر جرمانے آئیت کیے زیادہ ریٹ وصول کرنے والے دکانداروں کے خلاف پر چھے کروا کے بہت سی دکانیں سیل کر دی پسرور میں دن دہارے ڈکیٹی کی وارداد دو ڈاگو گن پوائنٹ پر کارڈ ڈیلر کی دکان سے چھ لاکھ روپے سے زائد نگدی لوٹ کر فرار ڈاگو نے مضاہمت پر دکاندار کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا پابولر نیوز نے پسرور کے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی وزیر اعظم میگا سپورٹس پروگرام دو ہزار انیس کے سلسلہ میں گاربیٹ ہائی سیکنڈری سکول ہرنولی نے میدان مار لیا تحصیل پپلا میں کبڑی رسہ کشی اور دوڑ میں اول پوزیشن حاصل کرنے کے بعد رسٹرک میہ والی تحصیل میں ان کا راج مزید جانتے ہیں حفیظ اللہ خان نیازی کی اس ریپورٹ میں جی بلکل وزیر اعظم میگا سپورٹس پروگرام دو ہزار انیس کے سلسلہ میں گاربیٹ ہائی سیکنڈری سکول ہرنولی نے میدان مار لیا ہے تحصیل پپلا میں کبڑی رسہ کشی اور دوڑوں میں اول پوزیشن حاصل کرنے کے بعد رسٹرک میہ والی میں گاربیٹ ہائی سیکنڈری سکول ہرنولی کا راج برقرار رہا کبڑی اور اثلیٹس مقابلوں میں گاربیٹ ہائی سیکنڈری سکول کے ہونیار طالب علم چھائے رہے پاس سیکنڈ تھارٹ پوزیشن حاصل کرنے کے بعد رافیہ آپ نے نام کر لی گاربیٹ ہائی سیکنڈری سکول کا اثلیٹس ایسن کریم مشلسل تیسرے ساربی ڈسٹرک میہ والی کا بیسٹ اثلیس کلاب پایا ہے نیوز روم سے فیل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز موسیقی